ہیلو ایبریوان ویلکم ٹو آبار یوٹیوب چینل بیسک میڈیکل پریکٹیس آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں ایمونائیجنسن سیڈیول کے بارے میں جسے ہم ٹیکہ کرن یا بیکسینیسن کے نام سے بھی جانتے ہیں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے بچوں کو بیکسین کب لگاتے ہیں اس کا کتنا ڈوز رکھتے ہیں اور کون سے روٹ سے ہم اسے دیتے ہیں یہ سب ہم اس ویڈیو میں فول ڈیٹیلز میں دیکھیں گے یہ جو ایمونائیجنسن سیڈیول ہے یہ ہم گورنمنٹ سیکٹر میں فولو کرتے ہیں جو ہم پرائیویٹ سیکٹر میں ایمونائیجنسن سیڈیول فولو کرتے ہیں اس میں آپ کو چھو بیکسین ایکسٹا بھی دیکھ سکتے ہیں جس کا ہم چارج جمع کر کے وہ بیکسین لگوا سکتے ہیں تو آئیے یہ جو ایمونائیجنسن سیڈیول ہے اسے ہم فول ڈیٹیلز میں دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے ایڈ ورد جب بچے کا جنم ہوتا ہے تب ہم اسے تین ویکسین دیتے ہیں فرشٹ ہے ہیپیٹائیٹس بی سیکنڈ اوپی بی مطلب اورل پولیو وائرس ویکسین اور تھرڑ ہے بی سی جی یہ تین ویکسین ہم دیتے ہیں جو ہیپیٹائیٹس بی رہتی ہے ہم ایڈ ورد دیتے ہیں اس کا جو ڈوز رہتا ہے بھائی جیرو پائنٹ فائیو ایمیل ہوتا ہے اس کو ہم انٹرمسکولر دیتے ہیں اور کہاں پہ دیتے ہیں لیفٹ تھائی میں دیتے ہیں جہاں پہ ایک مسل ہوتی ہے اس کو ہم بولتے ہیں باسٹس لیٹرالس مسلز اس میں ہم یہ ہیپیٹائیٹس بی ویکسین دیتے ہیں سیکنڈ ویکسین ہے ہماری اوپی بی اورل پولیو وائرس ویکسین جس کا زیرو ڈوز رہتا ہے یہ ایڈ ورد دیتے ہیں ٹو ڈروپ دیتے ہیں ہم بچے کو اورل اور کہاں پہ ماؤنٹ میں دیتے ہیں ثرد ویکسین ہے ہماری بی سی جی جس کو ہم بھی ایڈ ورد دیتے ہیں اس کا جو ڈوز رہتا ہے 0.05 ایمیل ہوتا ہے اس کو ہم انٹرڈرمل دیتے ہیں اور لیفٹ اپر آرم میں اسے دیتے ہیں یہاں پہ ایک انپورٹنٹ پوائنٹ یاد رکھنے والا ہے یدی ہم بی سی جی ویکسین ایڈ ورد نہیں دے پائے تو یدی ہم 28 دیس سے تو ون یا رکھ کے بیچ میں دیں گے تو اس کا جو ڈوز رہے گا وہ 0.1 ایمیل ہو جائے گا اب ہم دیکھیں گے 6 ویکس پہ کون کون سی ویکسین دیتے ہیں 6 ویکس پہ ہم 5 ویکسین بچے کو دیتے ہیں فرسٹ ہے ہماری OPV جسے ہم oral polio virus ویکسین بولتے ہیں سیکنڈ ہے RBV جسے ہم rota virus ویکسین بولیں گے ثرد ہے ہماری FIPV جسے ہم fractional dose inactivated polio vaccine ہماری پینٹا پینٹا مطلب اس میں 5 ویکسین رہتی ہے اس میں diphtheria pertussis titnus hepatitis B اور HIV ویکسین 5 ویکسین سے ملکے بنتا ہے جسے ہم کے اوال دیں پینٹا ویکسین یہ 5 ویکسین ہم 6 ویکس پہ بچے کو دیتے ہیں تو جو فرسٹ ویکسین ہے ہماری OPV اس کا کون سا فرسٹ ڈوز رہتا ہے اس کو ہم 2 ڈروپ دیتے ہیں oral دیتے ہیں اور ماؤت میں دیتے ہیں دین ہماری FIPV اس کا فرسٹ ڈوز رہتا ہے اس کو ہم 0.1 ایمل دیتے ہیں اس کو ہم انٹرڈرمل دیں گے کہاں پہ دیں گے رائٹ اپر آرم میں دین نیکسٹ ہے ہماری پی سی بی مطلب نیمو کوکل کنجوگیٹڈ ویکسین اس کو فرسٹ ڈوز رہتا ہے جس کو ہم 0.5 ایمل دیتے ہیں اس کو ہم انٹرمسکولر دیں گے اور رائٹ تھائی میں دیں گے رائٹ تھائی میں جو مسلز ہوتی ہے باسٹرز لیٹرالیس مسلز اس میں دیں گے دین جو پینٹا ویکسین ہوتی ہے اس کا فرسٹ ڈوز رہتا ہے اس کو ہم 0.5 ایمل دیتے ہیں اس کو انٹرمسکولر دینا ہے لیفٹ تھائی میں دیتے ہیں اسے ہم اور باسٹرز لیٹرالیس مسلز میں دیں گے اس طرح جو سکس ویک ہوتا ہے اس میں ہم آج ویکسین بچے کو دیتے ہیں دین اب ہم دیکھیں گے ٹین ویک پہ ہم کن کونسی بیکسین دیتے ہیں ٹین ویک پہ ہم تین بیکسین دیتے ہیں فرسٹ ہے ہماری آپی بی دین سکنڈ ہے روی بی مطلب روٹا وائرس بیکسین اور تھرڈ ہے ہماری پینٹا والٹ اس طرح ہم تین ویکسین ٹین ویک پہ دیتے ہیں جو فرسٹ ہے ہماری آپی بی اس کا ہم سیکنڈ ڈوز دیں گے اس کو ہم two drop oral mouth میں دیتے ہیں then جو second ہے ہماری rotavirus vaccine اس کا second dose رہتا ہے اس کو ہم five drop دیتے ہیں oral دیں گے اور mouth میں دیتے ہیں then جو third ہے ہماری pentavallet اس کا second dose رہے گا اس کو ہم 0.5 ml دیتے ہیں اس کو ہم intra muscular دیتے ہیں کہاں پہ دیتے ہیں ہم left thigh میں دیتے ہیں جو کی واشٹاس لیٹرالیس muscles ہوتی ہے اس میں ہم اس کو دیتے ہیں اس طرح ہم 10 week میں بچے کو 3 vaccine دیتے ہیں then اب ہم دیکھیں گے 14 week میں ہم کن کن سی vaccine دیتے ہیں 14 week میں ہم بچے کو 5 vaccine دیتے ہیں first OPV, RBV, AFIPV PCB اور pentavallet جو first ہے ہماری OPV اس کا third dose رہتا ہے اس کو ہم two drop oral mouth میں دیتے ہیں then جو ہماری second ہے rotavirus vaccine اس کا third dose رہتا ہے اس کو five drop oral mouth میں دیتے ہیں then جو ہماری AFIPV ہے اس کا second dose رہتا ہے اس کو 0.1 ml ہم intra dermal right upper arm میں دیتے ہیں then جو PCV رہتی ہے اس کا second dose رہتا ہے جس کو ہم 0.5 ml intramuscular right thigh میں دیتے ہیں then جو fifth vaccine ہے pentavallet اس کا third dose رہتا ہے جس کو ہم 0.5 ml دیتے ہیں اس کو ہم intramuscular دیتے ہیں کہاں پہ دیتے ہیں left thigh میں دیتے ہیں اس طرح ہم 14 week میں بچے کو five vaccine دیتے ہیں اس کے بعد میں ہم بچے کو nine month میں vaccine دیتے ہیں nine month میں ہم بچے کو چار vaccine دیتے ہیں first ہے ہماری vitamin A vitamin A کا جو first dose رہتا ہے اس کو ہم 1 ml دیتے ہیں oral دیتے ہیں کہاں پہ mouth میں دیتے ہیں then جو second vaccine ہے ہماری MR مطلب میسلز اور روبیلا یہ vaccine ہم دیتے ہیں بچے کو اس کا first dose رہتا ہے اس کو ہم 0.5 ml دیں گے اور اس کو ہم subcutaneous دیں گے جو کہ ہم right upper arm میں اسے دیتے ہیں then ہماری third ہے pcb جو کہ booster dose ہے اس کا 0.5 ml دیتے ہیں ہم اس کو intramuscular دیتے ہیں اور right thigh میں دیتے ہیں then fourth ہے ہماری fipv جس کا third dose رہتا ہے اس کو ہم 0.5 ml دیتے ہیں intradermal دیتے ہیں اور left upper arm میں اسے ڈیلیور کرتے ہیں اس طرح ہم nine month میں four vaccine بچے کو دیتے ہیں then ہم دیکھتے ہیں 16 سے 24 month کے بیچ میں ہم کون کون سی vaccine بچے کو دیتے ہیں 16 سے 24 month کے بیچ میں ہم بچے کو چار vaccine دیتے ہیں first ہے ہمارا بیٹامین ہے جس کا کون سا second dose رہتا ہے یہ ہم 2 ml دیتے ہیں oral دیتے ہیں mouth میں دیتے ہیں then opv oral poliovirus اس کا booster dose رہتا ہے two drop دیتے ہیں oral mouth میں دیتے ہیں amr دیتے ہیں اس کا second dose رہتا ہے 0.5 ml subcutaneously دیتے ہیں جو کہ ہم right upper arm میں دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم ڈی بیٹی دیتے ہیں riptheria patrosis اور titnus اس کا first booster dose رہتا ہے اس کو ہم 0.5 ml دیتے ہیں intra muscular دیتے ہیں left thigh میں ہم اسے دیتے ہیں اس طرح ہم 16 سے 24 منت کے بیچ میں بچے کو 4 vaccine دیتے ہیں then اب ہم دیکھتے ہیں 5 سے 6 سال کے بیچ میں ہم کون کون سی vaccine دیتے ہیں 5 سے 6 سال کے بیچ میں بچے کو ہم ایک vaccine دیں گے ڈی پی ٹی اس کا second booster dose رہے گا 0.5 ml دیں گے ہم اس کو ہم آئی ایم دیتے ہیں جس کو ہم ڈیلٹوئید مسل میں دیں گے right arm میں then اب ہم دیکھیں گے 10 year میں کون سی vaccine دیتے ہیں 10 year میں ایک vaccine دیتے ہیں اس کا first dose رہتا ہے جس کو ہم 0.5 ml دیتے ہیں اس کو ہم انٹرمسکولار ڈیلٹوئید مسل میں دیتے ہیں right arm میں then اس کے بعد میں ہم 16 year پہ vaccine دیتے ہیں 16 year پہ ہم ایک vaccine دیتے ہیں جو کی ٹیڈی رہتی ہے مطلب ٹیٹنس اور ڈیپثیریا اس کا second dose رہتا ہے جس کو ہم 0.5 ml انٹرمسکولار ڈیلٹوئید مسل میں دیتے ہیں اس طرح ہم immunization schedule کو فولو کرتے ہیں i hope اس ویڈیو میں آپ کو اچھے سمجھ مایا ہوگا کہ ہم immunization schedule میں کونسی vaccine کب دیتے ہیں اس کا dose کیا رہتے ہیں اس کا کونسے روٹ میں دیتے ہیں ویڈیو اچھا لگا ہو تو چینل کو لائک اور سسکرائب کرنا نہ بھولیں thank you